بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گھر میں اتنے دن تک پرانے کپڑے اور جوتے پڑے رہنا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہر مسلمان اس راز کو جان جائے تو اپنے گھر سے آج ہی ان چیزوں کو باہر پھینک دے گا آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ جانے ان جانے میں بہت سی ایسی گلتیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی گربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے اگر ان چھوٹی چھوٹی گلتیاں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے امبار لگ جائیں گے جو باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو اپنے پلے باندھ لیں اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں گھر سے نحوصت ختم کرنا چاہتے ہیں پہلے نمبر پر گھر میں اٹیچ بات کا ہونا جو کہ نحوصت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے اس چیز کو ختم کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہے کیونکہ ہر گھر میں لوگ کمرے کے ساتھ اٹیچ بات لازمی بناتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ باتھروم میں کبھی کسی قسم کی گفتگو مت کریں کیونکہ یہ جو جینات ہوتے ہیں شیعاتین ہوتے ہیں ہمیشہ گندی اور ویران جگہ پر ہوتے ہیں اپنے گھر کو ہمیشہ صاف رکھیں خاص کر اپنے گھر میں موجود باتھروم کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور وہاں پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے گھر میں ٹوٹا پوٹا سمان چاہے کوئی مشینری ہو لکڑی کی چیز ہو لوہی کی چیز ہو یا کوئی ایسی کام دینے والی مشینری جس کو پڑے پڑے زنگ لگ رہا ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کروا رہے خراب پڑی ہوئی ہے اگر وہ گھر میں ایسے ہی پڑی رہے گی تو اس کا نیگٹیو اثر گھر میں آنا شروع ہو جائے گا یا تو اس کو بیچ دیں یا پھر ٹھیک کروا کر اس کو اپنی استعمال میں لے آئیں ایسے ہی مت پڑی رہنے دیں پرانے کپڑے جن گھروں میں پڑے ہوتے ہیں وہ بڑے گور سے یہ بات سن لیں وہ کپڑے جن کو کوئی نہیں پہنتا گھر کی پیٹیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہیں کونے میں ڈیر لگا ہوا ہے نہ خود پہن رہے ہیں نہ کسی گریب کو دے رہے ہیں کہ اس کے کام آ جائیں ایسے ہی پڑے پڑے حراب ہو رہے ہیں گندے ہو رہے ہیں یہ بے برکتی کی اتنی بڑی وجہ بنتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے خدا کے لیے اگر آپ کے گھر میں فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے استعمال میں ہی نہیں ہیں ایسے ہی پڑے پڑے حراب ہو رہے ہیں اور ایک دن آنا ہے کہ جب آپ نے ان کو باہر پھینک دینا ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کپڑوں کو آج ہی کسی گریب کے ہاتھوں میں دے دیں کوئی گریب پہن لے کوئی مسکین پہن لے تاکہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور آپ کے گھر میں برکت بھی آ جائے میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ اتنے اتنے کپڑے پڑے ہوتے ہیں کہ جن کو آخر کا وہ باہر پھینک دیتے ہیں جب وہ خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں پرانی کتابیں پڑی ہیں پرانی ردی پڑی ہوئی ہے جو آپ کے کسی کام کی نہیں لیکن پھر بھی دھیر لگے ہوئے ہیں ان کو آج ہی یا خود استعمال کر لیں یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں پرانی کتابیں پڑی ہیں تو وہ کسی کو دے دیں کہ اس کے کام آ جائیں ورنہ اگر ایسے ہی پڑی رہیں گی تو گھر میں رسک میں کمی آئے گی اور بے برکتی بھی آئے گی جو آپ کے گھر کا محول حراب کر سکتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے شلوار کمیز پہنی ہے پینچٹ پہنی ہے کوئی پجاما پہنا ہے کہیں سے اگر وہ پھٹ جاتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے اس کو سلائی کروا لیتے ہیں سوئی کی مدد سے کھڑے کھڑے ہو کر ہی اس کو سلائی کر دیتے ہیں ایسا کبھی مت کریں ہمیشہ جو بھی کپڑا پھٹا ہوا ہو اس کو اتار کر پھر سوئی کی مدد سے سلائی کرنا چاہیے گھر کا وہ حصہ جس پر سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ ہے آپ کا مین دروازہ جہاں سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اگر وہ ٹوٹا ہوا ہے زنگ آلود ہے تو اس کا فوراں ٹھیک کروا لیں کبھی اس کو ایسے مت رہنے دے کیونکہ اگر گھر کی ابتدا ہی ٹوٹے ہوئے زنگ آلود حصے سے ہوگی تو برکت کیسے آئے گی بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ٹوٹ گئی تو ایسا ہی ٹوٹی ٹوٹی پڑی رہتی ہے اس کو ٹھیک نہیں کروایا جاتا یہ نہوست بے برکتی کی بڑی وجہ بنتا ہے پرانے جوتوں کا گھر میں پڑے رہنا آپ آج بھی اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ پرانے جوتے پڑے ہوں گے جو کسی کے کام کے نہیں ہیں ایسے ہی پڑے رہتے ہیں گندگی جمع ہوتی رہتی ہے بے برکتی پیدا ہوتی رہتی ہے اور ہم کہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر سے برکت کہاں چلی گئی گھر میں اتنی بے برکتی کہاں سے آگئی دوستو اگر گھر میں پرانے جوتے پڑے ہوئے ہیں اگر وہ آپ کے استعمال میں نہیں ہیں آپ نہیں پہننا چاہتے تو اپنے کسی گریب کو دے دیں ساتھ والے کسی ہمسائے کو دے دیں جس کے کام آ سکیں مانگنے والے آتے ہیں فقیر آتے ہیں ان کو دے دیں گھر میں ایسی چیزوں کا کبھی دھیر مت لگا کر رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں ٹوٹے ہوئے کنگیں اور کنگیاں پڑی ہوتی ہیں ہم آتے جاتے اسی کو بالوں میں استعمال کرتے رہتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہی ٹوٹا ہوا کنگا بے برکتی کی کتنی بڑی وجہ بنتا ہے کبھی بھی ٹوٹی ہوئی کنگا ٹوٹے ہوئے برش کا استعمال نہیں کرنا چاہیے گھروں میں چھپکلیاں دیواروں پر نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم گور ہی نہیں کرتے یاد رکھیں یہ اتنی بے برکتی لے کر آتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا اثر بھی ہوتا ہے مکڑی کے جالے ہو گئے اور چھپکلی ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ دائیں جانب سے شروع کریں اور دائیں ہاتھ سے شروع کریں بائیں جانب سے کبھی بھی آپ نے پجاما شلوار یا پینٹ وغیرہ بائیں جانب سے اور بائیں ہاتھ سے کبھی نہیں پہننی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے اور سیدھی سائیڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے دائیں سائیڈ والی سے ہے تو یہ بڑی چھوٹی سی بات لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے گھر میں آئے ہوئے مہمان کے بارے میں دل میں کبھی بھگز ناراضگی اور مایوسی نہ لے کر آئیں بلکہ خوش ہوا کریں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت آئی ہے کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت بن کر آتا ہے اور جب وہ گھر سے واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ نہوستیں بے برکتی رزق میں کمی بیماریاں بلائیں یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے کیونکہ مہمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے الٹا سونا الٹا لیٹ کر آرام کرنا بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہم میں سے بہت سے بہن بائیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اگر بیڈ پر یا چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں تو الٹا لیٹ کر سوتے ہیں آج سے ہی اس عادت کو بدل لیں کبھی بھی الٹا لیٹ کر مت سوئیں اور نہ ہی الٹا لیٹ کر آرام کریں جب بھی لیٹیں تو سیدھے ہو کر لیٹیں کیونکہ الٹا لیٹنا بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کھڑے ہو کر کبھی بھی اپنے بالوں کو مت دھوئیں اور نہ ہی کھڑے ہو کر کنگی کریں ہمیشہ بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں خاص کر خواتین بیٹھ کر اپنے بالوں کو دھوئیں اور بیٹھ کر ہی کنگی کیا کریں ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں خوشیاں پیدا ہوں گی ازان کے وقت ہر کام چھوڑ دینا چاہیے جو لوگ ازان کے وقت کام کو نہیں چھوڑ دے حالانکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ازان کے وقت قرآن پاک پڑھ رہے ہو اس کی تلاوت کر رہے ہو تو خاموشی احتیار کر لو لیکن ہم اپنے کاموں کو لے کر اتنی مشغول ہوتے ہیں کہ ازان کے وقت ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا ہم اپنے اس کام کو بند ہی نہیں کرتے گوستو یہ ہیں تو چھوڑی چھوڑی باتیں اگر آپ ان پر آج صحیح عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا سلاب آ جائے گا یہ چھوڑی سی ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ